یہ اس دفعہ انشاءاللہ ہماری جو سیرت کی کلاس ہے نا اس میں ابھی واقعات پہلا حصہ ہیں تھوڑے سے تجزیعے کے ساتھ لیکن اس میں جو انشاءاللہ مزید ایک نئی بات ہوگی وہ اس کا جو پارٹ ٹو ہوگا کلاس جو شروع ہوئی ہے اس کا جو پارٹ ٹو ہے اس میں اس دفعہ باقاعدہ طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جو ہے وہ مختلف حوالوں سے ٹیکنیکلی ارز کی جائے گی ایک جنگی ماہر کے طور پہ کیونکہ جنگی ماہر اور ہوتا ہے سپاہ سالار جو ہے لڑنے والے فوجی اور ہوتے ہیں پلاننگ کرتے ہیں چاہیے میل وہاں جا کے لڑنی رہا ہوتا میدان میں نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حوالوں سے جنگی حکم کیا سیاہت کی کس کس طرح سے آپ نے اس کو معاملات کو کیا ماہر نفسیات کے طور پہ ماہر تعمیرات کے طور پہ اور وہ تمام چیزیں جو کبھی شاید دمان میں نہیں آئیں ان تمام حوالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت جو ہے اس کو بیان کیا جائے گا تاکہ ہم ثابت کر سکیں کہ آپ کی جو ہشتی ہے آپ کی ذات مبارک اللہ نے اس دنیا میں ہمارے لیے رحمت نعمت بہت کچھ بنا کر بھیجا اس سے ہم صرف عقیدے کے طور پہ قریب ہیں باقی ہم کتنا دور ہیں یہ انشاءاللہ جو ربی ربل کا پروگرام ہم نے رکھا ہے اس میں اس حوالے سے میں تھوڑی سی بات کروں گا کیونکہ ووکن ہوتے ہیں کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے نہیں تو میں نے ابھی کہا کہ مہرے دامجار جس کو آج ایک باقاعدہ سائنس کا نام دیا گیا ہے اس پوری سائنس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا آپ نے فرمایا شہروں کو پھیلانے کی بجائے شاباش نئے شہر آباد کو آپ دیکھیں آج ستن سال ہوگئے آپ کے ملک کو بنے ہوئے تو کتنے نئے شہر بنے اسلام آباد یا ایک اور جو ہے وہ ابھی اس کا دیکھیں افتاہ تو ہوا ہے لیکن وہ نہ کرے بن جائے وہاں دنیا کا سب سے بڑا ائرپورٹ بنے گا اب یہ دیکھیں یہ کہنے کوئی ایک جملہ ہے لیکن بہت سارے مسائل شہروں کے ضرورت سے زیادہ بڑھ جانے سے ہوتے ہیں معاشیات کا پروپلم یہ صحیح جب باری آئے گی تب ہی کریں گے اب ہم واپس آتے ہیں نہیں پچھلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طبیلہ قریش اس کی کیا بیک گراؤنڈ تھی کیسے وہ وجود میں آیا پھر آپ کا خاندان جو حاشمی کہلاتا ہے تو اس کی ابتداء کیسے ہوئی اور اس کی بیک گراؤنڈ کی آدمی قریش کا مطلب کیا ہوتا ہے حاشمی کا تو فہر بن مالک جو ہے وہ جسمانی طاقت اور زمینی طاقت دونوں کے مالک اور یمن کی طرف سے ہونے والی یلوار کو بہت دونے ساتھیوں کے ساتھ انتہائی خراست سے اور طاقت سے ہوتا کہ دنیا حیران رہ گئی ہے تو اس لیے ان کو قریش کہا جانے لگا قریش جو ہے وہ ارکے دونوں میں طاقت پر وحل مچھ رہی کو بھی کہتے ہیں اور چھوٹی شارک کو بھی کہتے ہیں تو اس لیے طاقت اتنی زہانت تھی کیونکہ وحل میں زہانت بہت ہوتی ہے اور شارک میں طاقت بہت ہوتی ہے تو پھر ان کا اصل نام جو تھا وہ لوگوں گھر گئے اور وہ قریشی بن گئے اور وہاں سے آپ کا قبیدہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کی اتدا ہوئی اور ہاشم جو ہے وہ آپ کے پردادہ ان کا نام ہاشم نہیں تھا ہاشم عربی لفظ ہاشم سے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روٹیاں توڑنے والا بسیقلی ہے توڑنے والا اور ان کو روٹیاں توڑنے والا وہ مشہور ہو گئے اب ہمارے ہاں روٹیاں توڑنا کیا ہے ایک منتری محابرہ ہے منتری مطالب پر استعمال ہوتا ہے لیکن عربی سے اس کا مطلب جو ہے حیب ہو جئے کہ نہمان نوازی میں ایک آخری حد تک چلے جانا کیونکہ اس وقت عربوں کی جو کہل کی صورت حال پیدا ہوئی تھی حاجیوں کے لیے خانہ اپنے لیے نہیں تھا تو ادھو نے شام سے غلہ بنگوایا اپنے اوپ سبا دیئے اور پھر اپنے ہاتھوں سے روٹیاں توڑ توڑ کے سرید خانہ بنایا اور تمام ملجاج کو اپنے ہاتھ سے کھلا تو وہ پھر اتنا لوگوں کو ان سے نسبت اور رغبت ہوئے کہ ادھو نے ان کا دانی خاشم رکھ دیا اور بہت سے اقراب کا فیمیل شکریہ ہوتی ہے اب آج ہم اب رہاتہ واقعہ میں نے بتا دیا جی بتا دیا تھا اور اب آتا ہے حضرت تمزللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اگرامی ملک کی شادی کا واقعہ آپ کی قربانی کا واقعہ تھا کہ حضرت تمزلللہ آپ کے دادا انہوں نے قسم کھائی تھی کہ میرے دس پیٹے میں اس قسم کی بیکراؤنڈ بتا دی تھی کہ انہوں نے وہ قسم کھائی تھی کیونکہ انہوں نے ساتھ کوئی نہیں دے رہا تھا اس میں زمزم کو کھو دنے میں تو برحال اب اس واقعے کے بعد حضرت تمزلللہ کی شودت وہ پورے عرب کے خطہ میں پھیل گئی اور یہ خطری سی بات ہوتی ہے کہ اچھی شکل صورت کا اچھا انسان ہر کسی کو اچھا لگتا ہے اس کو رشتے کے طور پر ہم دیکھیں جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں میں کسی اچھے نوجوان کو دیکھوں گا تو اگر بیٹی میری کی شادی ہونی ہے تو مجھے خواہش ہوگی کہ یہ یہ فطری سی بات ہے اسی طرح کسی لڑکی کا دیکھ کے بھی کسی کو اچھا لگنا تو آپ کے رشتے کے دعوے دار والد ہیں اور بچیاں خود بھی اس وقت کی تھی لیکن آپ کی نظر کبھی کسی کی طرف نہیں اٹھی تھی اس کی ایک بڑی خاص وجہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نسل میں ایک امانت جو ہے وہ منتقل کر رہا تھا اب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بارہ حال آپ کے والد نے یہ فیصلہ کرنا ہے تو انہوں نے حضرت آمنہ یہ آپ کے والد کا نام وحب تھا اور وحب جو ہے وہ علاق دن مرہ پہ جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خاندان ایک ہو جاتا ہے تو اب آپ کے والد انتقال کر چکے تھے والد کا نام وحب اور چچا کا نام وحیب تھا تو چچا کے ساتھ جو بات چیت ہوئی انہوں نے اس رشتے پر ہاں کی اور وہ رشتہ جو تھا وہ ہو گیا اور اس کا آپ کا نکاح کر دیا گیا اب اس قبیلے کی خاص بات جو ہے وہ تجارت تھی تو ایک شام کافلہ جا رہا تھا اور شام جاتے ہوئے اس کافلے کے ساتھ آپ بھی تشریف لے گئے پھر وہاں سے آپ غزہ آئے غزہ سے آپ کو پیغام ملا کے آتے ہوئے یرسرب سے ہو کے آنا کھجوروں کا سودا کہہ کر کے آنا تو جب آپ وہاں تشریف لائے تو آپ کا ننحال تھا اور ہمارے معاشرے میں بھی ننحال کے ساتھ ایک بابشتگی جو ہے وہ جذبات میں زیادہ ہوتی ہے بڑھ سب اس کے پیچھے ماں ہوتی ہے کیونکہ ماں ہمیشہ چندہ مامو کہہ کے بچے کو کہانی سناتی ہے کبھی چندہ چاچہ نہیں کہہ بلکہ کہنے دیئے کہ اے غزہ دے دے اپنے چاچے دے گیا وہ بھی غزہ دا بڑا تو وہ ایک نسبت جو ہے وہ اتفاقن ہوتی ہے تو آپ کی چونکہ وہاں ننحال تھے تو آپ وہاں کھہر گئے آپ کو یسرب کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے اجڑی بھی پشتی بیمار ہونے کی جگہ تو یہ تو مدینہ پھر مدینہ تو نبی کے ہونے سے ہوا اور اس کا سب کچھ بدل گیا اچھا یسرب کا نفس استعمال کرنے سے بھی آپ نے منع کیا یہ بھی ذہن میں رکھئے اس لیے ناتوں میں یسرب کا نفس مت استعمال کیا کریں یہ چوبیش تاریک کا موضوع آگیا یہ باتیں بالا ربی اللہ علیہ دن ہوں گی ضرور تشریف لائیے گا اچھا تو وہاں آپ کی طبیعت خراب ہوئی بخار ہوا بیمار ہو گئے اور جب پتہ چلا حضرت عبد المطلب کو تو انہوں نے اپنے سب سے بڑے بیٹے حارس کو بھیجا اس وقت وہ زندہ تھے ان کو بھیجا کہ ان کو لے آؤ لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ کو وہیں دفنایا جا چکا تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ دنیا میں بطور یتیم ہوتی ہے اب ہم یہاں سے بات آگے جب لے کے چلیں گے اس سے پہلے سیاسی حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ وہاں کے ذرا دیکھئے کہ اس وقت عرب کے حالات گیا تھے اس بات کو کرنے کا ایک خاص مقصد ہے صرف آپ کو تائیخ بتانا نہیں ہے انتہائی خاص مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت صیرت کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا لفظ صیرت کا مطلب کیا ہوتا ہے بختہ اور اچھی عادت بختہ اور اچھی عادتیں ان کو صیرت کہتے ہیں تو آپ نے کس طرح اس بدتین بگڑے ہوئے معاشرے میں اسلام کی شما رجوع جہاں پرداشت کا تصور تک نہیں تھا وہاں پرداشت کی وہ قیفیت پیدا کر دی کہ کچھ بھی کہہ لیا جائے تو جواب نہیں ملتا تھا آپ وہاں پر جو اس وقت سماجی خرابیاں تھیں پہلے ہم ان کا ذکر کریں گے معاشی معاملات کریں گے مذہبی کریں گے تاکہ آپ کو عرب معاشرے کی ایک تصویر مل سکے لیکن اس کے ساتھ جو ایک نیا کام کریں گے وہ یہ ہے کہ ہماری کتابوں میں جو صیرت پر آپ کو اسبات ملتے ہیں یا صیرت بیان کی جاتی ہے کسی جگہ پر تو وہاں عربوں کی صرف پرائیاں بیان کی جاتی ہیں ان کی اچھائیاں نہیں کی جاتی ہیں تو ان کے ہاں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ تھی کمار بازی جوہا کھیلنا جوہے کے بارے میں بڑی تفصیل سے ہم یہاں چھوٹے چھوٹے لیکچرز میں آٹھ دس لیکچرز میں میں بڑی تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ وہ کسی ملک میں معاشرے کو گھرے لو زندگی کو خاندانی معاملات کو کاروبار کو ایکنومکس کو ہر چیز کو کیسے تباہ کرتا ہے تو اس وقت اس معاشرے میں جوہا جو ہے وہ بڑی عام بات تھی سنعا جو یمن کا آج بھی کیپٹل ہے یہ سب سے بڑا مرکز تھا عرب دنیا میں جوہے کا مدینہ میں بھی جوہا کھیلا جاتا یہ بڑے مراکز تھے پھر دمت الجندل جو ہے یہ بھی ایک بڑا مرکز تھا اس طرح چار پانچ بڑے مراکز تھے لیکن چھوٹی چھوٹی تو کوئی حدی نہیں تھی کہ یہ اس برائی میں انتہائی زیادہ جیسے بات بات پر لڑ پڑتے تھے ایسے بات بات پر شرطیں لگاتے تھے یہ شرط میں نے زیادہ زور دے کے کہا ہے کہ تاکہ ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم لگا شرط لگی شرط اور پھر وہ اس میں کھانے پینے کی شرط کو ہم کوئی بڑائی نہیں سمجھتے ذرا غور تو کیجئے گا اخلاص کے ساتھ کسی کو کھلانا اور کسی شرط کے ساتھ کھلانا کہیں یہ جوہا تو نہیں ہے یہ سوال خود سے کیجئے اگر دل مانے تو پھر آئندہ قرآن مربانی نہ کرے تو اس کے بعد جو یہ کے بعد جو ان میں ایک اور بڑی تھی چیز وہ اشتصبہ تھا یہ لفظ شاید آپ نے پہلے نہ سنا ہو یہاں رمار کر دیں گے اشتصبہ جو ہے یہ بڑی کبھی قسم کی اخلاقی برائی تھی یہ تھوڑا سا نیا لفظ ہے اس لئے میں لکھنے لگا ہوں جی علف اس تصبہ جو ہے یہ بڑا ہی کبھی عمل تھا وہاں پہ کہ لوگ جو ہے وہ جب ان کی بیٹی جوان ہو جاتی بڑی ہو جاتی تو اس کا جو پہلا احتمام تھا بغیر شادی کے وہاں کا جو کچھ زیادہ معزز آدمی ہوتا زیادہ حیثیت والا ہوتا زیادہ عقل و دانش والا ہوتا خاندان میں بڑا ہوتا وہاں اس کے ساتھ اس کا وقت گزارا جاتا ہے تاکہ اس سے اچھی اولاد پیدا ہو اب یہ اچھا تھا یہ برا تھا یہ اس معاشرے میں رائج تھا کچھ چیزیں جس معاشرے میں رائج ہوتی ہیں بعض وقت بری ہونے کے باوجود بھی ہم ان کو قبول کر لیتے ہیں تو یہ ان میں سے ایک تھی پھر شراب نوشی نفیس قسم کی شراب نوشی جو ہے وہ وہاں پر بڑے احتمام کیا جاتا تھا اس کا اسلام کا ایک اصول ہے اصول پدریچ اور اس وقت آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ دنیا میں یہ جو نشا چھوڑانے کے سینٹر ہیں یہ نہیں تھے بڑے بڑے حسبدال چھوڑ کے چھوٹے چھوٹے بھی نہیں تھے تو آج اگر آپ میں سے کسی کو تھوڑا سا تجربہ ہو کوئی ڈاکٹر ہو یا کسی نشا کے سینٹر کے بارے میں ان کی ورکنگ جانتا ہو تو وہ کیا کرتے ہیں جب وہاں نشا کے مریض کو لے جائے جاتا ہے تو اس کو پہلے ڈی ٹاکسیفائی کیا جاتا ہے ڈی ٹاکسیفائی کا مطلب ہے کہ اس کے اندر زہریلے ماتے جو نکالنے کا عمل ہے وہ تین مہینے لیتا ہے کم از کم اس دوران اس کو مختلف جو عدویات دی جا رہی ہوتی ہیں وہ شراب تو نہیں ہوتی لیکن جو کچھ بھیا جاتا ہے وہ اس کی باڈی کے اندر وہ جو خاص ضرورت ہوتی ہے اس ماتے کی کیمیکل کی اس کو اڈجسٹ کر رہا ہوتا تو یہ آپ نے سارا پڑھا کہ نماز جو ہے وہ نماز جو ہے وہ نشے کی حالت میں نہ پڑو مسجد کی طرف شراب کی حالت میں نہ آؤ پبلک میں نہ کرو اتنے سارے مدارش کے بعد بھی جب شراب کی حرمت آئی حکم ہوا تو اس وقت آپ نے یہ تو پڑھا ہے سنا بھی ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں شراب پہ رہی تھی باقاعدہ لیکن کتنی زیادہ تھی اس کا اندازہ اس بات سے کیجئے کہ کئی سال تک کئی سال تک جب بارش ہوتی تھی تو اس مٹی میں سے شراب کی بدو آتی اس سے اندازہ کیجئے وہ کتنی زیادہ ہو دوسری طرف آپ یہ دیکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کی نسبت جو ہے کہ آپ کے حکم کے بغیر مطبع آپ کے حکم پہ وہ اپنے جان کیا سب کچھ قربان کرنے پر آزی ہو جائے اور ہم کیا کرتے ہیں یہ باتیں چوبیس کو بہت سارا یونی ہے یا رسول اللہ تیرے صدقے جامعہ تیرے واری جامعہ پڑھ تیرے عملہ دے لیڑے قدی نہ جاؤں جو جس حال میں تھا اس نے وہاں پھینک دی صحابہ کا ایمان کس طرح کا تھا ایک چھوٹا سا ایمان ایک فروز واقعہ آپ کو بتاتا ہوں گھڑے ہو کے پانی پینے سے آپ نے منع فرما حضرت عبو بکر تک جب یہ بات جاتی ہے تو آپ پانی کے ایک دو گھونٹ پی چکے تھے آپ نے کیا کیا شابہ اسی وقت آپ نے کیا کرتی اب یہ عشق رسول ہے یا جو ہم کرتے ہیں یہ فیشلہ آپ نے کرنا ہے اپنا احتساب آپ نے کرنا ہے ہم مجلسوں میں کھڑے ہو کے پینے کو یا کھانے کو بالکل ان اینی رسپیکٹ نہیں دیکھتے ہیں کہ وہ کو غلط ہو سکتا اچھا جی زندہ درگور کرنا بیٹھی کو بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کرنا اس کے پیچھے بہت سارا اس کلچر میں یہ جو رسل تھی اس کے پیچھے ایک بیگراؤنڈ بھی تھی وہ آپ کے اس معاشرے میں آج بھی ہے کسی کو سالہ کہنا کیا ہے آج بھی اور اسی طرح اس سوریا یہ لڑکی کے حوالے سے تھا تو اس وقت بھی معاشرے میں یہ چیز تھی کہ سوسر کہلانا جو ہے کون سا جی کچھ بتا نہیں اچھا جی آہ تو لوگ جو ہے کسی کا داماد کوئی ہمارا داماد بنے گا تو اس میں ہماری بڑی انسلٹ ہوگی پھر معاشرے میں بھی جس عورت کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اس کو اچھا تو آج کے آج اچھا سمجھتے ہیں آج بھی کئی طلاقیں اس وقت ہو جاتی ہیں کہ یہ اور یہ سارے جو یہاں بیٹھے ہیں سن لیں جن تک یہ پیغام جاتا ہے میرے بہت سارے تعرفوں میں ایک تعرف میڈیکل کا شعبہ بھی ہے بیٹی کا پیدا ہونا جو ہے وہ میڈیکل پوائنٹ اف ویو سے عورت نہیں مرد کی وجہ سے ہوتا ہے اس کی باقی تفصیلات الگ ہیں دوسری وجہ جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں لیکن دوسری وجہ اگر آپ مجھ سے میڈیکل کے حوالے سے پوچھیں تو اس کی وجہ عورت اور مرد کا عیاشی کا ذہنیت ہے جو آج آپ کو سوشل میڈیا بارٹ ٹکا کے دے رہا ہے زیادہ بچیوں کا پیدا ہونا ان کے بدن پر بال ہونا ان کا بدن سے پہلے بڑے ہونا اس کے پیچھے وہ سازش ہے جو پچھلے بیس سال میں اتنی تیزی سے آئی ہے بھر نائنٹی فور اور یہ اکیس سال ہو گئے ہیں اس بات کو اکیس سالوں میں وہ اتنی بڑی ہے اور ہم اس کو قبول کرتے چلے جا رہے ہیں اچھا تو وہ جو ہے نا بچیوں کو زندہ اچھا اس کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا جب بیٹی پیدا ہونے کی اطلاع پہنچتی تو یہ کام باپ کیا کرتا تھا وہ جہاں کہیں بھی ہوتا وہ آتا اور بچے کو کپڑے میں لپیٹتا دوسرا ہے اولاد قتل اولاد قتل جو ہے یہ ایک الگ برائی تھی اس میں بیٹی یا بیٹے کی تسخیص نہیں تھی لوگ جو تھے وہ رزق کے خوف سے بیماری کے خوف سے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں خود قتل کر دیا کرتے تھے تو یہ بھی ان میں ایک برائی ہوتی تھی کہ یہ بچہ جو ہے ہمیں اس کو کھانا دینا پڑے گا یا اس بھوکا مرے گا تو بہتر ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ ایک اور خاص بات بھی سمجھ دیجئے میرا کریمنالوجی سے بھی تعلق ہے یہ پاکستان کی جو پریزن اکیڈمی ہے جیلوں کے افسران ان کو پڑھاتا ہوں دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی بھی جرم اس وقت تک نہیں کرتا جب تک کہ وہ اس کی جسٹیفیکیشن جواز نہیں بنا لیتا جواز بنانے کی مجھے اس سے اچھی اور آسان مثال نہیں ملی جو میں آپ کو دینے لگا ہوں کوئی ملے تو مجھے ضرور بتا دیجئے گا مسجد میں اگر ہمارا جوتہ کوئی اٹھا کے لے جائے اور ہم کسی کا جوتہ جب اٹھاتے ہیں تو پہلے کیا کہتے ہیں میرا بھی تھی کوئی لیا گیا یہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ہم جواز دیتے ہیں کہ میرے ساتھ کیونکہ یہ ہوا تو میں کسی کے ساتھ کرلوں تو کوئی برائی نہیں پھر کہیں جا کے انسان جرم کرتا ہے ویسے نہیں کرتا تو وہ جو تھا یہ کہتے تھے اپنے آپ کو کہ ہماری اولاد جو سسک سسک کے مرے گی تو ہم کیوں نہ اس کو خود اپنے ہاتھوں سے مار گئے اقراد میں آتا ہے کہ اس کو رزق ان کو بھی ہم دیتے ہیں تمہیں بھی ہم دیتے ہیں اپنی اولادوں کو رزق کے خوف سے قتل نہ کرو تو اس وقت یہ معاشرے کی بڑی ایک کبیر رسم ہوا کرتی تھی پھر اس کے بعد نمود و نمائش نہیں ساری زبائش اور نمائش یہ فرق میں پہلے بتا چکا ہوں جب میک اپ کے اوپر ٹاپک تھا ہمارا تو اسلام واحد دین ہے جو زبائش کا حق دیتا ہے عورت کو بھی اور مرد کو بھی لیکن عورت کو بالخصوص ایک حق کے طور پر کہا گیا ہے زبائش اور نمائش دو میں نے الگ لگ لفظ بیان کیے ہیں زبائش ہے اپنے آپ کو اچھا بنانا سوارنا رکھنا صاف شترا رہنا نمائش ہوتا ہے کہ میں اچھا ہوں صاف شترا ہوں تو میرا فیشن میرے کپڑے میری چیزیں میرا زیور اگر لوگوں کو نظر آئے نمائع ہو کے تو یہ اس وقت ایک بڑی برائیوں میں سے برائی تھی آج ہے کہ نہیں ختم ہوگی جی آج اس میں خاص اضافہ ہوا ہے اس کو ہم یہاں کے لوگ بالکل نہیں سمجھ پائے وہ پتا کیا ہے برینڈنگ یہ نائیکی کی شرٹ ہے بس اب وہ جتنے کی بھی آئے گی اس پر نائیکی کا نشان چونکہ بنا ہوا ہے تو لوگوں کو پتا چلے کہ میں نے کیا پہنا ہوا ہے دوسرا جو تھا وہ عورتوں اور مردوں کا آزادانہ اختلاف تھا یہ برائی بیان کر رہے ہوں میں اس معاشرے کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آکے ساری کی ساری ختم کی تھی آج ہم ان کے عشق میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کیا ہوا ہے عشق کے رسول میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں کہ ہمیں تعلیمات رسول کا خیال ہی نہیں ہے تو یہ درہ دیکھئے اپنے آپ کو جنجوڑیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو پھر ضرور آپ اس پر عمل جاری رکھیں ورنہ اگر کسی ایک پہ بھی کوئی بات کا پہنچ جاتی ہے تو سمجھیں کہ میری محنت اور میرے ساتھیوں نے جو میرے ساتھ دعون کیا ہوا ہے اس کام میں وہ بھی صبح صبح میری طرح اٹھ کے آ جاتے ہیں ایک اور بہت بڑی برائی جو تھی وہاں پر یہ جو کتابوں نے کئی جگہ پر میں نے خود پڑھا ہے چونکہ میں نے آپ کو تک یہ باتیں پہنچانے سے پہلے ہر مسلک کی کتابیں پڑھیں ہیں یہ ذہن میں رکھئے گا ہر مسلک کی سیرت پر میں نے کتابیں پڑھیں ہیں ہر مسلک کے اساتذہ سے علماء سے دانشوروں سے ملا ہوں اور ابھی بھی یہ کام جاری ہے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم کچھ چیزوں کو لکھتے پڑھتے ہوئے لکھتے ہوئے اتحاد نہیں کرتے بہت ساری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جاتی تھی اس کے گھر پہ ایک جھنڈا لگ جاتا تھا اور وہاں کوئی بھی مرد اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یاشی کی نیت سے جا سکتا ایسا نہیں ہے وہ بیشاور طوائف اس علاقے کی جو ہوتی تھی وہ اپنے گھر پہ ایک سرخ رنگ کا جھنڈا لگاتی تھی تاکہ اس کے گھر کی نشان نہیں ہو جائے نہ کہ ہر بیوہ یا ہر مطلقہ عورت جو ہے یہ کرتی تھی تو اس سے عورت کی زیادہ توہین مراد دی جاتی ہے یہ حقائق کے منافع ہے ایسا بالکل ہی نہیں تھا معاشی حوالے سے دیکھیں تو ان کے ہاں کوئی خاص اس بات کا احتمام نہیں تھا کاروبار کا صرف ایک تیجارت تھی اور تیجارت ہارا آدمی نہیں کرتا کچھ خاص رئیس تھے تیجارت کیا کرتے تھے باقی لوگوں کے پاس کھیتی پاری بھی جو مکہ میں تھی وہ ایسی خاص نہیں تھی کچھ اور ہنر جو ہیں کہ آدمی اس سے پیسہ کمانے وہ بھی نہیں تھا تو پھر لوگوں کے پاس جو پیشے میں ایک بڑا پیشہ بن چکا تھا وہ سنیچنگ تھی بھوٹ مار تھی چھینا جھپٹی تھی اب وہ اتنی بڑ گئی کہ لوگوں کے لیے معاشرے کا توازن جو ہے وہ اتنا بگڑ گیا کہ کچھ لوگوں نے پیٹھ کے اب یہ میں بات زیادہ پیچھے لے گیا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں تو ایک صاحب مجھے ان کا نام ابھی اگر یاد آ جاتا ہے تو میں بتا دیتا ہوں گی اس نے چار مہینے یہ جن کو حرمت والے مہینے تو یہ اس نے ڈیزائن کی یہ باقاعدہ کہ چار مہینے جو ہیں وہ ہم ایسے رکھیں کہ جس میں لوٹ مار نہ کریں تاکہ کافلے جو ہیں وہ آزادی سے جہاں کہیں آنا جانا جہاں آ جا سکیں اور کاروبار کر سکیں تاکہ معاشی سرگرمیاں ہوتی رہیں اب اس میں بھی کیا کرتے تھے بتت کے معنی سمجھتے ہیں نا نئی چیز کا نکالنا یہاں رکھ کے ایک بڑی آپ کو دلچسپ بات بتاؤں یہ آگے ویسے باقاعدہ ایک ٹاپک کے طور پر بھی آئے گی جب بدت آئے گا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کی ادائیگی شروع کی ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ جو نماز ادا کرتے تھے بلکل شروع شروع میں کہاں پہ ادائیگی کرتے تھے لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ وہ ادھر ادھر مکہ کے جواز ایسا نہیں تھا دعبہ کے اندر کرتے تھے اور اس کے اوپر مشرقین مکہ نے یہ چونکہ غین سیاسی قسم کی کوئی چیز تھی لیکن پھر جو وہاں کے دار و ندوہ میں بیٹھنے والے دانشور تھے انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ لوگ تو بدت کر رہے ہیں تو بدت کے وہ بھی خلافتیں وہ بھی بدت کے سخت خلافتیں تو یہ نیا کام کہاں سے شروع کر دیا پھر جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مکہ کے اور ہر روز جگہ بدل جایا کرتی تھی یہ انشاءاللہ جو کتاب مکمل ہو گئی ہے جی میری تو اس میں اس کا تفصیلی ذکر آئے گا تو انہوں نے کیا کیا اس بندے نے جب یہ چار ماہ بنا لیے تو یہ چار ماہ بدل بھی جایا کرتے تھے اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ اپنی لوٹ مار کے چکر میں وہ جو سال تھا بارہ مہینے کی بجائے وہ سولہ مہینے کا ہو گیا تھا وہ آگے چونکہ دیارییں لگ رہی تھیں تو وہ کام کو بڑھاتے چلے گئے تو یہ خرابی ہیں کوئی شک نہیں کہ وہ بےپنا پھر ان کے ہاں اچھائیاں کیا تھیں چیزیں کیا تھیں وہ انشاءاللہ ہم اگلیتوار کریں گے